آج میرا ہاشٹل پر پہلا دن تھا میری روم پارٹنر کا نام صدف تھا صدف ایک بہت اچھے گھر کی لڑگی تھی اب ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی صدف حیدراباد سے تھی اور میں دلی سے ہم دونوں ہی اپنے اپنے سہر سے یہاں عالی تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہم دونوں کا ایک ہی روم تھا جس پہ ہم لوگ روم پارٹنر تھے رات کے گیارہ بچ چکے تھے صدف ہیڈ پھونز پر شاید انگلیس سانگ سن رہی تھی کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ مائی لاف مائی لاف گنگنانے لگتی میری زندگی میں ہاشٹل کا نیا نیا اسپیریل تھا اس لیے مجھ پر ڈر اور بھی بیچینی کی قیفیت تاری تھی میں نے دل بہنانے کے لیے بک نکال کر پڑھنا شروع کر دی بک پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں مجھے کب نید آ گئی کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھیں کھل گئیں میں نے صدق کو دیکھا تو وہ بھوڑے گدھے بیچ کر آرام سے سوئی ہوئی تھی میں نے امنا بہن سمجھ کر واپس سو گئی کچھ پاچ منٹ کے بعد پھر ایک اور کلاس ٹوٹنے کی آواز آئی میں نے خبرہ کر پھر اٹھ گئی صدق نے دوسری طرف کروٹ لے ہوئی تھی اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ مجھے درانی کیلئے یہ سب کر رہی تھی میں نے اسے اپنے بیٹ پر لیٹے لیٹے ہی آواز دے کر صدق مجھے پتہ ہے تم یہ سب درانی کیلئے کر رہی ہو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں خرارٹے لینے لگی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہوشٹل میں میرے ساتھ یہ سب ہوگا کیونکہ اکثر میری دوستوں کے ساتھ بھی ہوشٹل میں ایسے ہی مزاگ ہوتے رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں جان پوچھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور جب جیسے ہی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئے گی میں صدق کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی دس منٹ کے بعد پھر آواز آئی تو میں نے ڈارٹ آنکھیں کھول لی اور صدق کو دیکھا تو وہ اسی طرح سوئی ہوئی تھی جیسا آ کافی دیر سے سوئی ہوئی تھی میں نے سمجھ گئی کہ یہ صدق نہیں کوئی اور معاملہ ہے میں نے ہمت کر کے کھڑی ہوئی تو کمرے میں ٹھوٹے ہوئے گلاس کو دھوننے لگی لیکن مجھے وہاں کوئی بھی گلاس نہیں ملا میرا خواب اور پریسانی کی وجہ سے دل بیٹھا جا رہا تھا میں گلاس ڈھونٹے دھونتے جیسے ہی کمدرے میں موجود آئینی کے قریب پہنچی تو پھر ایک گلاس ڈھونٹے کی آواز آئی میں ڈر کر اچھل پڑی کچھ کچھ دیر سے آئینی کے اندر سے گلاس ڈھونٹے کی آوازیں آتی رہیں میرا رنگ خواب کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا اور تھوڑی دیر اور آوازیں آتی تو شاید میرا دل پھڑ جاتا میں نے فوراں صدف کو اٹھایا لیکن صدف کو جیسے ہی جگانے پہنچی اور اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا پورا چہرہ خون سے لطپت تھا اور وہ مردہ پڑی ہوئی تھی میرا ہی تو بس روح پرویز کرنے ہی والی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی جیسے ہی میں باہر نکل کر بھاگی ایک نکاب پوس آرمی بڑا سا خنجل لے کر میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میرا نام پکارنے لگا مہوش مہوش رب جاؤ اگلے ہی لمحے منظر بدل جاتا ہے صدف مجھے کندوں سے پکڑ کر جوڑ جوڑ سے ہلا رہی ہوتی ہے مہم کیا ہوا کیوں جلا رہی ہو ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ اس کے ہلانے کی وجہ سے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں میں نے صدف کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے پورا خواب سنایا اور وہ بولی ارے یہ تو بس ایک خواب تھا اور تم اتنا ڈر گئی وہ مجھ پر ہسنے لگی لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کی میرا یہ ہوسٹل میں پہلا اور آخری دن ہے